میں افاق ہائے ایوانہ سارت تجارت اور بلکدل اقتصاد اسلامی بلخصوص شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد عقی عثمانی دامت پر اکاتھوں کا شکر گزار ہوں اس معفل کے احتمام پر اور اس جد جہد کے آغاز پر اور اس کے بعد حاضری کے موقع دینے پر میں دو تین باتیں مختصر ارز کروں گا سعود کا خاتمہ اس کا ایک دائرہ تو عالمی ہے سعود کا خاتمہ نسل انسانی کی ضرورت ہے عالمی سطح پر اس وقت تک سعود پر جو ریسرچ ہوئی ہے آتیا ماہرین مجموعی طور پر اس بات میں متفق ہیں کہ سعودی سسٹم نے انسانی نسل کو خلفشار کے سوا مفات پرستی کے سوا اور جھگڑوں کے سوا کچھ نہیں دیا یہی جملہ آئی سے چوہتر سال پہلے تیہتر سال پہلے قائد عظم محمد علی جناب مرہوم نے سٹیٹ بینک کے افتدا کے موقع پر کہا تھا کہ سعودی مغربی اصول معیشت نے دنیا کو جھگڑوں کے سوا کچھ نہیں دیا میں ان کا جملہ نقل کرتے ہوئے آج بات بہت آگے بڑھ گئی ہے اولاد کے معیشت متفق ہیں اس بات کہ سعود نے نسل انسانی کو فائدہ دیا ہوگا نقصان زیادہ دیا ہے اسم ہما اکبر من نفعہما یہ سعود کے بارے میں آج کے عالمی معاشرین کی رائے ہے اور نتیجہ ہے اس بحث کا جو اب تک ہوئی ہے یہ بھی ضروری ہے کہ اس وقت سعودی معیشت دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے متبادل جب تک میدان میں نہ ہو یہ تو اصول ہے فطرت کا سماج کا کہ وَبِجِدْ دِحَا تَتَبَجَّنُ الْأَشْيَاؤ متبادل کسی سسٹم کو منظم نہیں ہونے دیا جا رہا ایک سسٹم رول کر رہا ہے اور تقابل کی فضاء جس سے بہتر کی طرف جانے کا لوگوں کو موقع ملتا ہو نہیں ہے عالمی ضرورت ہے کہ غیر سعودی بینکاری اور اسلامی اصول نافذ ہوں عملی طور پر ان کو کام کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ نسل انسانی کو آزاد آلا فضاء میں موقع ملے تو وہ دیکھے کہ یہ اماریلی فائد مند ہے یا وہ فائد مند ہے ایک دائرہ تو یہ ہے ایک ہمارا دائرہ ہے ملت اسلامیہ کا اور پاکستانی قوم کا سب سے پہلے تو قائد عظم کا وہ اشارت اور قیام پاکستان کے مقاصد میں اسلامی نظام صرف سیاست میں نہیں معیشت میں بھی تجارت میں بھی اور سٹیل بینک کا قائد عظم کا وہ اعلان ہماری قومی ضرورت بحیثیت پاکستان کے کہ یہاں سعودی نظام ختم ہو پھر ہماری ضرورت ملک کے تمام دساتی پھر خصوص تحتر کا دوسور جو اس وقت دعفظ العمل ہے دو ٹوک کہتا وعدہ کرتا ہے نہیں گارانٹی دیتا ہے کہ ختم کرتا ہے پھر اس کے بعد ہماری قومی معیشت اس وقت جن بہرانوں کا شکار ہے جس دلدل میں فسی ہوئی ہے جس دھند میں فسی ہوئی ہے اس کی بنیاج وجہ سودھ ہے آج ہم کردوں میں جکڑے ہوئے ہیں آج ہم بین الاقوامی جکڑ بندی میں بے بس ہو کر رہ گئے ہیں اس بے بسی کی زنجیریں سودھ ہیں جب تک ہم سودھ سے نجات حاصل نہیں کریں گے ہم اپنی قومی معیشت کو خود مختاری کے دارے میں نہیں لاسکیں گے اور جب تک معیشت خود مختاری کے دارے میں نہیں آئے گی اس وقت تک ہم اپنے منزل کی طرف نہیں بڑھ سکیں گے ہماری قومی ضرورت بھی ہے اور دینی ضرورت تو خیر ہے ہی مجھے پہلے ذکر کرنا چیئے تھے لیکن میں آخر میں ذکر کر رہا ہوں دینی ضرورت تو ہماری ہے ہی ہم مسلمان ہیں قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں حضور کے ارشادات پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہماری مستقل ضرورت ہے کہ ہم اپنے تمام کاموں کو اس دائرے میں لائیں یہ میں اجتماع ہو رہا ہوں کہ ہماری عالمی ضرورت بھی ہے قومی ضرورت بھی ہے دینی ضرورت بھی ہے معاشی ضرورت بھی ہے اس کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ اجتماع ہو رہا ہے میں آپ سے اجتماع کرنا چاہوں گا کہ اس پر بہت مختلف علاقوں کے فورم موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں ایک فورم کی میں بھی نمائندگی کرتا ہوں مترکہ تمام مقاطم فکر کے نمائندوں کا لاہور میں ہے تحریک انسازال سود پاکستان میں حضرت کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنے جہاں جہاں کام ہو رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں آج کی یہ قیادت مولانا مفتیم عمد عقیسوانی صاحب مولانا مفتیم علیب الرحمن صاحب جناب سراج الحق صاحب جناب پرفیسر صاحب جنبیر صاحب آج کی یہ قیادت جو فیصلہ کرے گی مختلف حلقے جو کام کر رہے ہیں ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں انشاءاللہ آپ کے کارکن ہیں اور آہ انشاءاللہ ملک کو سود کی لانت سے زیادہ دلانے کے لیے جو بھی آپ طے کریں گے اس کے لیے ہم کارکن کے طور پر کام کریں گے اللہم صاحب